بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سورہ الامران آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناو وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بے شک ان کا بغض تو ان کے مو سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لئے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم اکل رکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض مسلمان اپنے قرابتدار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے قرابتیاں پڑوس کی بنا پردوستی اور میل جول رکھتے تھے ان کے متعلقی آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات دلی محبت و اخلاص حرام ہیں اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی نجائز ہے اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہچانے میں کمی نہیں کرتے نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائے جس سے یہ لوگ قرداری کرنے کا موقع پائیں کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان تکلیف و مشکت میں پڑے رہے نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہیں جو وقتن فوقتن سامنے آتا رہتا ہے جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغز و عدابت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے لہٰذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے قرآن پاک کی جامعیت اور حکانیت کو اگر سمجھ نہ ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہیں یقیناً سچ ہے تاریخِ عالم، تاریخِ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلائل کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خوابِ غفلت میں ہیں ہماری لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ عز و جل نے ہمیں منع فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کریں اور جس طرح اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین